بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں 1.5 یہ ٹاپک ہے صفحہ نمبر 19 پہ اور ٹاپک ہے سیٹوں کا فرق بزریہ وین شکال ڈیفرنس آف سیٹس بائی وین ڈائیگرامز سیٹوں کے ڈیفرنس کو آپ نے وین ڈائیگرام سے شوق کرنا ہے اب اس میں نا انہوں نے دو سیٹ لی ہیں سیٹ اے اور بی اگر اس طرح دو سیٹ ہوں تو ان کے درمیان تین پاسبیلٹیز ہو سکتی ہیں پہلی پاسبیلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ متراکب ہوں ڈیفرونس اپنٹ پہ موسی graduated یعنی کہ ان میں کوھنا کوئی چیز کامان ہو جوائنٹ جیسے ہی ہیں ایک ست اور مترو تم یعنی چیز کامان ہے یہ ای ست کہہ لیں اس کو بی ست کہہ لیں اور یہ یونیورسل سیٹ ٹھیک ہے اب یہ ایک possibility بندی جس میں کوئی نہ کچھ چیز ہم نے common ہے جو کہ یہ حصہ ٹھیک ہے اب اگر آپ نے a minus b نکالنا ہے تو کیا ہوگا اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ b zero a minus b کیا آئے گا یہ آئے گا اگر یہ چیز zero اور اگر a minus b میں b کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی تو آپ کو وہ قیمت a میں سے نکالنی پڑے گی تو جواب آجائے گا تو جب آپ اس کو ان diagram کی مدد سے بناتے ہیں تو دیکھیں a کیا ہے یہ والا اس سے ہمارا یہ ہے اس میں سے آپ نے b کو minus کرنا ہے تو اس کے اندر یہ سیٹ پورا b ہے یہ والا تو یہ a ہے آپ نے اس a کے اندر سے b کو نکالنا ہے تو جتنا حصہ b کا اس کے اندر آتا ہے یہ والا اس کو اگر آپ کاٹ کے باہر پھینگ دیں تو باقی جو چیز بچ رہی ہے وہ آپ کی یہ بچ رہی ہے یہ تو یہ آپ کا a minus b آگیا ٹھیک ہے اب اسی کو b minus a کر کے دوبارہ سے کرتا ہے اس سے ایک تو دوسری possibility b minus a cover ہو جائے گی اور a minus b b minus a میں کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف سیٹس کا فرق ہے لہٰذا آپ کو اس چیز کی revision بھی ہو جائے گی یہ a ہے یہ b ہے یہ ہے اب آپ نے کہا کہا کہ b میں سے a کو نکالنا ہے یہ آپ کا a ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ اس کے اندر دیکھیں سرے یہ آپ کا b ہے یہ b ہے b میں سے a کو نکالنا ہے یہ آپ کا b ہے اس میں دیکھیں a کہاں پڑا ہوئے اس کے اندر a جائے نا بس وہ اتنا حصہ a کا پڑا ہوئے نا تو اس حصے کو آپ کاٹ کے پھینگ دیں سمجھے کہ ہے ہی نہیں ہے میں نے یہ کاٹ کے پھینگ دیا نکل گیا یہاں سے پیچھے جو چیز آپ کی بچتی ہے وہ یہ بچتی ہے چاند سا ایک بننا میں بچتا ہے یہ آپ کا b minus a ہے ٹھیک ہے اچھا دو سیٹوں کی جو دوسری possibility ہے وہ یہ ہو سکتی ہے نا کہ ان میں a اور b جو ہے وہ غیر مشترکوں یعنی کہ وہ disjoint ہوں ان میں کوئی چیز common نہ ہو جیسے کہ میں diagram بنا کر دکھا رہا ہوں a اور یہ b اسی طرح ادھر دوبارہ بناتے ہیں a b اب آگر اگر a minus b نکالنا ہے تو a کے اندر سے b کو نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ a کے اندر b کو نکالنا ہے اب ایک اندر b تو ہے ہی نہیں تو b ایک طرح سے اس کے لیے کیا ہے سمجھیں کہ b ایک میں theoretical ہی آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے یہ portion یہ theoretical ہے کہ b ایک طرح سے zero ہے اس کے اندر b نہیں ہے ایک طرح سے b اس کے لیے zero ہے تو پیچھے جواب کیا آتا ہے a تو پھر آپ کا a minus b کیا ہوا ہے a میں سے آپ نے b کو نکالا اور b ایک طرح سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر نہیں ہے b سیٹ کے اندر b نہیں ہے لہذا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں نکالنا تو باقی پیچھے پورا کا پورا a آ جائے گا جواب میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں کہ ان میں concept یہ ہے کہ a minus b ہو گی یا b minus a ہو گی جس سیٹ میں سے دوسرے کو نکالنا جس میں سے نکالنا ہونا اس کا area دیکھیں اس کی boundary دیکھیں اس boundary کے اندر جیسے میں آپ کو دوبارہ سے repeat کرتا ہوں کہ جیسے a سیٹ ہے اس میں سے نکالنا ہونا تو اس کی boundary کو دیکھیں اس کی boundary یہ والی ہے اس کے اندر دیکھیں b آتا جہاں آتا ہے اس کو اتنے حصے کو کاٹ دیں جیسے کہ میں ادھر کرتا آیا ہوں کہ یہ آپ کی a کی boundary تھی یہ yellow والی ایسے کر کے میں آپ کو blue کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی boundary تھی a minus b کے لیے یہ a کی boundary تھی اس میں دیکھیں اگر b کا کوئی portion آتا ہے تو اس کو کاٹ دیں تو میں نے یہ کاٹ دیا تھا یہ والا حصہ تو باقی میرا انصر آ گیا تھا اسی طرح b minus a کیا وہی philosophy تھی کہ یہ میری b کی boundary تھی اس کے اندر جتنا حصہ a کا تھا وہ میں نے کاٹ کے پھینگ دیا باقی میرا جواب آ گیا اسی philosophy کو اسی process کو اسی جو ہے وہ سوچ کے انداز کو اسی چیز کو ہم ادھر apply کرتے ہیں کہ یہ میری a کی boundary ہے اس میں دیکھیں جو b کا حصہ ہے وہ میں کاٹ کے پھینگ دوں گا جہاں پہ بھی نظر آئے گا لیکن b کا تو ادھر حصہ کاٹنے کو کچھ بھی نہیں لہذا پھر یہی جواب آ جائے گا نا باقی اس کو دوسرے انداز میں میں نے یہاں کہا تھا کہ سمجھیں کہ b 0 ہے تو پھر a جواب آ گیا اسی طرح ادھر مجھے b minus a کرنا ہے تو یہ میرا b ہے دیکھیں یہ اس کی boundary ہے اس میں سے مجھے کاٹ کے کیا پھینکنا ہے a a جتنا بھی حصہ اس کا آئے گا لیکن اس کے اندر تو وہ نہیں آ رہا لہذا مجھے کچھ بھی نہیں کاٹنا ہے لہذا یہ پورے کا پورا میرا جواب آ گیا ٹھیک ہے جی آسان تھا تیسری possibility a اور b set کی کیا ہے وہ یہی ہے نا کہ کچھ سب سیٹ ہو a سب سیٹ ہو b کا کچھ ایسے کر لیں جیسے ہی ہے یہ a ہے میں نے a b کا سب سیٹ کرنا تو پھر مجھے b ادھر لگانا پڑے گا اب اگر مجھے b-a کرنا ہے تو وہی فلسفی وہی سوچ رکھیں کہ b کی بانڈری دیکھیں یہ بانڈری ہے نا اس میں سے جو a ہے نا وہ کارٹ کے پھینک دیں جہاں جہاں یہ آتا ہے تو یہ میرا a آتا ہے میں اسے ایک طرح سے سمجھے کہ کارٹ کے میں نے پھینک دیا تو جو باقی ایریہ بچتا ہے نا یہ میرا جواب ہے b-a کا ٹھیک ہے اچھا اب بک میں انہوں نے اس سیٹ کو a لیبل کیا ہے اس کو a کا ہے اس کو b کا ہے تو a-b ایریہ بارال وہی آئے گا ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی سیچویشن کے لیے میں کہتا ہوں جی a-b نکالیں وہ کیا ہوگا اب دیکھیں یہ تب کو سمجھ آکے اب ہم اسی کیوں پر بنانے لگا ہوں a سیٹ کی بانڈری یلو اسمال کرتا ہوں کلر اس کے لیے یہاں یلو a سیٹ کی بانڈری یہ ہے اس کے اندر سے میں نے b کو کاٹنا ہے چونکہ اس کے جو جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے کے سارے b کا حصہ ہیں تو اس کے اندر سے b کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے اسی کو نکال دو تو اس کے اندر سے میں اگر اسی کو سارے کو کاٹ کے پھینک دوں گا تو باقی تو کچھ بھی نہیں بچے گا سارا کا سارا میں نے کاٹ کے پھینک دیا میں نے a سیٹ کے اندر سے b کے ارکان کاٹ کے پھینکنے تھے لیکن A کے سارے کے سارے ارکان تھے وہ تو B کے اندر موجود تھے تو اس کی وجہ سے جب میں A کے اندر سے B کے ارکان نکالنا شروع ہوئا یا کاٹنا شروع ہوئا تو میں ایک طرح سے A کو خود ہی کاٹنا شروع ہوگیا اے کو بزاتے خود کاٹنا شروع ہوگیا کیونکہ A, B کا حصہ یہ ہے جب میں اس کو کاٹنا شروع کیا پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا خالی جگہ بچی سارے ہی کاٹ دیا یہ تو ایک طرح سے سپیس میں ایک بلیک ہول سا بن گئے لہذا ای مائنس بی آپ کا خالی سیٹ ہوگا نئے سمجھ آئی کیا آسان طریقہ ہو سکتا چلیں دوبارہ کرتا ایک دو تین چار پانچ بی ایک 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 بی ا تو ایسے سمجھ لیں اب انہوں نے ایک مثال دی ہے جو کہ صفحہ 20 پہ ہے اس میں دو سیٹس ہیں ایک A ہے 2, 4, 6, 8, 10, 12 اور ایک B ہے 4, 8, 12, 16 تو کہہ رہے ہیں کہ A-B اور B-A کو وین اشکال کے ذریعے معلوم کریں یونیورسل سیٹ ایک ارکان بنا لیں اب دیکھیں چونکہ کچھ کامن ہے تو آپ کو وہ ارکان جانب آپ کو پہلے سے دیکھنے پڑتے ہیں تاکہ ڈائیگرم بنانے میں سہولت ہو تو ارکان کو افضلہ سائٹ پہ لکھ لیتا ہے باقی A میں کیا ہے دو ہے چھے ہے اور دس ہے باقی اچھے نا اور B میں کیا ہے چارہ پہلے لے لیے آٹھ لے لیے بارہ لے لیے باقی سولہ بچ گیا تھا اب آپ نے A-B نکالنا تو A کے اندر سے یہ A کی بانڈری ہے دیکھیں میرا کرسر کہاں جا رہا ہے یہ A کی بانڈری ہے اس میں سے جو جو ارکان B کیوں وہ کارٹ کے پھینگ دیں یہ میں نے کارٹ کے پھینگ دیا یہ کارٹ کے پھینگ دیا یہ پھینگ دیا یعنی کہ یہ سارا کا سارا ایریا میں نے کارٹ کے پھینگ دیا تو پیچھے جو ایریا بچا نا وہ یہ بچا یہ آپ کا انسر ہے A-B کا جو کہ 2,6,10 ہے ٹھیک ہے اب ادھر آتے ہیں اسی ڈائگرام کو دوبارہ بناتا ہوں اور B-A کریں گے 4,8,12 16 پھر A میں ہے 2,6,10 اب مجھے B-A نکالنا ہے ٹھیک ہے تو B-A B کی یہ بانڈری ہے اس میں سے وہ تمام ارکان نکال کے پھینگ دیں جو ایک ہے کیا 16A میں آتا ہے نہیں اس کو نہیں پھینگیں گے 4A میں آتا ہے جی آتا کارٹ دیں 8A میں آتا ہے ہاں جی آتا 12 آتا ہے ہاں جی آتا ہے تو آپ نے یہ سارا کا سارا ایری کاٹ کے پھینگ دیا نا پیچھے کیا بچا آپ کے پاس یہ والا ایری یہ آپ کا انصر بسکری 16 ٹھیک ہے تو آپ نے اس اگزامپل میں وین ڈائیگرام کی مدد سے A-B اور B-A دونوں کے دونوں نکال لیے اب آگے 1.51 1.52 1.53 ان کو ہم جو ہیں وہ اگلے والے ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی